میرا نام عبد المومن ہے اور میں ایک ریجسٹر ڈائیٹیشن ریپریشنسٹ اور پبلک ہیل پروفیشنل ہوں سو جناب جس طرح سے کلور پرسوں ہم نے بات کی تھی اجتماعی قوت مدافعت اور بنیادی ریپروڈکشن نمبر کی سو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بسیکلی میرے کیور کے سوال کی اوپر ہے اور وہ سوال بہت زیادہ دلچسپ تھا کیونکہ وہ سوال بھی یہ کرونا پینڈیمک سے متعلق ہی ہے اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا سنا مکی کا واقعی کوئی کردار ہے کرونا وائرس سے بچاؤ یا پھر اس کے علاج کے اندر سو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہفتے پہلے یا کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی تھیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی کرونا وائرس سے کچھ گھنٹوں میں آپ چھٹکارہ پاسکتے ہیں اس کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ سنا مکی کی چائے بنا کر استعمال کریں بقاعدہ طور پر اور اس سے کرونا وائرس بلکل ختم ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں دعویٰ کیا تھا سو بات اس طرح سے ہے کہ جب بھی ہم نیوٹریشن یا ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں میں اپنے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایویڈنس بیسٹ بات کرتے ہیں یعنی ہم وہ بات کرتے ہیں جو تحقیق سے ثابت ہو چکی ہو سو اس کے بارے میں جو ابھی لیٹسٹ ریسرچ جو تازہ ترین تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس یا تحقیق نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ کرونا وائرس کا علاج یا ایون اس سے جو بچاؤ ہے وہ سنا مکی کے باقاعدہ استعمال سے ہو سکتا ہے ہاں یقیناً ایک یا دو یا دس یا شاید سو لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہو لیکن اس کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ اس لیول پر ابھی تک نہیں ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر کوئی علاج بتا سکیں کہ کسی کو بھی کرونا وائرس ہو تو وہ سنا مکی کا استعمال کرے یا اس کی چائے بنا کر پیئے تو اس کو کرونا وائرس فوراں سے ختم ہو جائے گا یا پھر بچاؤ کے لیے بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کے اپوزٹ دوسری طرف یہ کافی سارے ہسپتالوں میں ایسے مریض جو کرونا وائرس کے داخل ہوئے ہیں جو سنا مکی کا استعمال کر رہے تھے وہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے مریضوں کے اندر ڈائلیا بہت زیادہ کومن ہے یعنی اسحال اور اس اسحال کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور اس حد تک پانی کی کمی ہو رہی ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر ان کے گردوں نے اچانک کام کرنا چھوڑ گیا ہے اور گردے فیل ہو گئے ہیں سو اس کے بعد جو علاج ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے پھر گردوں کی اپنا فیل ہونا اس کی وجہ سے اور طرح کی جو کامپلیکیشنز ہیں اور طرح کے جو اس کے نقصانات ہیں وہ ظاہر ہے اپنی طرح کی ہیں اور اگر دونوں گردے فیل ہو جائیں آپ کے تو ظاہر ہے آپ کے لیے سروائف کرنا آپ کے لیے زندہ رہنا کوئی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے سو جو کنکلوجن ہے آج کی ویڈیو کا اس سوال کا وہ یہ ہے کہ سنا مکی بلکل بھی کوئی آخری علاج نہیں ہے کرونا وائرس کا اس کے لیے ہمیں وہی پریونٹیو میئرز لینے پڑیں گے وہی بچاؤ کرنا پڑے گا یعنی سماجی فاصلہ رکھنا پڑے گا باہر کم سے کام نکلیں سوائے اس کے کہ بہت سخت آپ کی مجبوری ہو اپنے گھروں میں ہی رہیے یہی اس کی بہترین جو ہے وہ بچاؤ ہے اس وقت اس کی ویکسینیشن ابھی تک اس پر کام ہو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ستمبر کے شروع تک انشاءاللہ اس کی ویکسینیشن آ جائے گی لیکن اس کے پہلے پہلے ظاہرے ہمیں انہی چیزوں کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا سو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولے گا اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں سو دیٹ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ